بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سات اپریل دو ہزار بیس بروز منگل کے سعودی نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیجی ادارے غیر ملکیوں کو چھٹی پر بیج سکتے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود نے نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے سنگین مسائل اور بہرانی صورتحال میں آجر اور اجیر کے حقوق و فرائز کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے سعودی خبر سائدارے اس پی اے کے مطابق سعودی حکومت محلق وائرس کرونا کے باعث پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر کوشش کر رہی ہے وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود نے جاری بیان میں کہا کہ یہ درپیش بہران سے نمٹنے کے لیے نیجی ادارے ملازمین کے اکاتے کار اور تنخواہوں میں کمی اور انہیں بلا تنخواہ چھٹی پر بیجنے یا ہنگامی چھٹی دینے جیسے اقتعبات کر سکتے ہیں وزارت محنت کے مطابق ایسے محول میں جب حکومت کرونا بہران سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقتعبات کر رہی ہے یہ غیر معمولی حالات ہیں ان کے تحت محنت کی دفعہ 74 کی پانچویں شک کے مطابق نیجی ادارے آئندہ 6 ماہ کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوصی اقتعبات کر سکتے ہیں حقیقی اوقات اکار کے مطابق تنخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے ملازمین کو مقررہ سلانہ چھٹی پر بیج سکتے ہیں اگر کسی ملازم کی سلانہ چھٹی کا استحقاق نہ ہو تو آئندہ واجب ہونے والی چھٹی پر قبل از وقت بیجا جا سکتا ہے ہنگامی چھٹی بھی دے سکتے ہیں وزارت کے بیان میں مزید کہا کہ اگر نیجی ادارے نے درپیش بہران سے نمٹنے کے لیے سرکار سے سبسڈی لی تو وہ اس صورت میں نیجی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کو ملازمت کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتا جبکہ ملازم کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب میں مجود فاضل غیر ملکی کارکنان کی خدمات سے عارضی استفادے کی سہولت بھی دی ہے اس کی کاروائی اجیر گیٹ کے ذریعے ہوگی یہ اقدام نیجی اداروں کو بیرونے ملکت سے افرادی قوت کی درامت سے بچانے کے لیے متبادل حل کے طور پر کیا گیا ہے بیان کے مطابق وزارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ مجودہ حالات میں کوئی بھی ادارہ حد تل امکان اپنے ملازمین کو سبک دوش نہ کرے اور نہ ہی انہیں ملازمتوں میں مجود رائطوں سے محروم کرے کرونا کا پاکستانی مریض علاج پر شاہ سلمان کا ممنون سعودی عرب میں مقیم ایک پاکستانی شہری محمد شویب نے کنگ فیصل حسبتال میں کرونا وائرس سے مفت علاج کی سہولت ملنے پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ممنونیت کا اظہار کیا ہے اکاز اخبار نے پاکستانی شہری کا پیغام شایع کیا ہے اور اس کی ویڈیو کلپ بھی جاری کی ہے پاکستانی شہری ویڈیو کلپ میں بتا رہا ہے کہ وہ تائف میں قیام پذیر تھا ملازمت کی ذمہ داری کے لیے ریاض چلا گیا تھا تائف واپسی پر اسے پتا چلا کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکا ہے محمد شویب نے کرونا کے تمام مریضوں کے مفت علاج کے شاہی فرمان پر خادمے ہرمین شریفین شاہ سلمان کا شکریہ دا کیا اس نے کنگ فیصل حسبتال کے طبی عملے کو سلوٹ پیش کیا جہاں وہ محلق وائرس کے حوالے سے زیر علاج ہے پاکستانی شہری کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا سے نجات دلانے کے لیے شاہی فیصلے پر شاہ سلمان کا احسان کبھی فرموش نہیں کروں گا یاد رہے کہ شاہ سلمان نے سعودی عرب کے توام سرکاری اور نجی حسبتالوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے ہر مریض کا مفت علاج کریں غیر قرونی طور پر مقیم تارکین کو بھی یہ سہولت فرم کی جائے سیکیورٹی اہلکاروں کا مزاق اڑانا مہنگا پڑ گیا ریاض پولیس نے سیکیورٹی اہلکاروں کی بیزتی اور ٹریفک اہلکار کی موت پر خوشی کا اظہار کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا سعودی خبر سہندارے اس پی اے کے مطابق سعودی شہری نے سوشل میڈیا پر فرضی نام سے ٹویٹ کیا تھا اس نے جمعے کے دن ایک ٹریفک اہلکار کے حادثے پر مرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کا مزاق اڑایا تھا سوشل میڈیا سارفین نے اس ٹویٹ پر نہ صرف یہ کہ رنجو ملال کا اظہار کیا بلکہ ٹویٹ کرنے والے کو عبرتناک سزا کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں ریاض پولیس کے متحد جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے نے ٹویٹ کرنے والے کی شراحت کر کے اسے گرفتار کر لیا ملزم مقامی شہری ہے اور عمر کے چوتھے اشرے میں ہے ریاض پولیس کے ترجمان شاکر سلمان التوجری نے اپنے بیان میں بتایا کہ مقامی شہری کو حراست میں لے کر قانونی کاروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے کرونا ریاض میں سب سے زیادہ مریض صحت یاب سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تدار بڑھ رہی ہے سعودی وزارت سہت کے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق سعودی شہروں میں سب سے زیادہ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کا تعلق ریاض شہر سے ہے ریاض میں اب تک ایک سو ستتر افراد شفایاب ہو چکے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت سہت نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ ریاض میں مزید چون افراد شفایاب ہوئے ہیں ریاض شہر نئے کرونا وائرس سے نجات پانے والوں کی تدار کے حوالے سے سعودی عرب کے شہروں میں سر فرست ہے ریاض ریجن میں کرونا سے متاثرین کو مجموعی تدار سات سو ستاون ہو گئی ہے وہاں ایکٹیو کیس پانچ سو ستتر ہیں یہ سب زیر علاج ہیں ریاض میں کرونا سے تین امواد ہوئی ہیں بیان کے مطابق مکہ مکرمہ اور جدہ شہروں میں کرونا سے کسی مریض کے سہت یاب ہونے کے اطلاع نہیں ملی یہ دونوں شہر کرونا سے سہت یاب ہونے والوں کی تدار کے حوالے سے ریاض کے بعد آتے ہیں ان میں شفایاب ہونے والوں کی تدار سو سے زیادہ ہو چکی ہے جدہ میں ایک سو تئیس اور مکہ میں ایک سو چودہ ہے الراجحی بینک اب جمعہ اور ہفتے کو بھی کھلے گا سعودی عرب میں الراجحی بینک نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈرز اور سارفین کی سہولت کے لیے بینک کی شاخیں جمعہ اور ہفتے کو بھی کھلیں گی جبکہ اکاتے کار میں بھی تسیح کی گئی ہے المرسد ویب سائٹ کے مطابق الراجحی بینک نے ٹوٹر پر بتایا کہ جمعہ اور ہفتے کو بھی الراجحی کی شاہے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریاض مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف، دمام اور کتیف میں الراجحی بینک کی شاخیں صبح نو سے دوپہر دو بجے تک کام کریں گی جبکہ دگر شہروں میں صبح نو سے سپہر ساڑھے تین بجے تک کھلی رہیں گی اور راجحی بینک نے ان شاخوں کا چارٹ بھی جاری کیا ہے جو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہفتے کے ساتھوں دن کام کریں گی مکہ میں ماں کو قتل کرنے والا بیٹا گرفتار دنیا بھر میں محلق وائرس کرونا ہزاروں لوگوں کی جان لے چکا ہے وہی انسانیت دشمنی کا وائرس بھی اپنے اندر جگہ جگہ موجود ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ کے شرائط المجاہدین محلے میں انسانیت سے آری ایک مقامی نوجوان اپنی ماں کا گلہ گونڈ کر جائے وکوا سے فرار ہو گیا مکہ مکرمہ کی پولیس نے قاتل کو الجورانہ محلے سے گرفتار کر لیا وہ مکہ مکرمہ کے مشرقی محلے میں ایک دکان کے قریب سے پیدل گزر ہا تھا گشتی دستہ اس کے تاقب میں تھا پولیس نے اسے پچانتے ہی گرفتار کر لیا سعودی نوجوان عمر کے دوسرے اشرے میں ہے مکہ مکرمہ پولیس نے ایف ای آر درج کر لی اور اس کی فائل پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دی واقعے کی اطلاع ملتے ہی مکہ مکرمہ میں رنجوں ملال کی لہر دوڑ گئی سینکڑوں افراد نے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے مقامی مارکٹ میں انڈوں کا بہران نہیں سعودی وزارت محولیات پانی اور زرات نے کہا ہے کہ مارکٹ میں تلب و رسد میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انڈوں کی بڑی کھیب درامت کی جا رہی ہے سبق پیپ سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ مقامی مارکٹ میں موجود حالات کی وجہ سے تلب اور رسد میں توازن خراب ہو گیا ہے تاہم ملک میں انڈوں کا بہران نہیں وزارت نے کہا کہ فوڈ اینڈ ڈرکس اتھارٹی کے تعاون سے انڈوں کی بڑی خفت جلدی پہنچنے والی ہے جس کے بعد مقامی مارکٹ کی ضرورات کو پورا کیا جا سکے گا واضح رہے کہ ٹویٹر پر ایک شہری نے ویڈیو جاری کی تھی جس میں ایک دکان کے سامنے بڑی تداد میں لوگوں کو انڈوں کے خریدتے ہوئے دیکھا گیا تھا ٹویٹر سارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ مقامی مارکٹ میں انڈوں کی کمی ہے لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں سوشل میڈیا پر کرونا کی افواہیں مند گھڑت سعودی عرب میں کینسر کے امراض کے ڈاکٹر فہدل خزیری نے کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دعوے محض افواہ ہے اور مقیم غیر ملکی اس پر کان نہ دریں ویڈیو میں جو انتباہ دیا گیا ہے وہ مند گھڑت ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ایسی کوئی وارننگ سعودی عرب کے کسی سرکاری ادارے کی جانب سے جاری نہیں کی گئی نہ ہی عالمی ادارہ صحت نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری کیا ہے ویب سائٹ سبق کے مطابق مملکت پر میں سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو متنبع کیا گیا کہ وہ دو دن تک گھروں سے باہر نہ نکلیں دروازے کھڑکیاں اور روشندان مکمل طور پر بند رکھیں ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس اسمان سے گرے گا اور اس کے ساتھ زمین پر سیرین گیس پھیل جائے گی ڈاکٹر فہد الخزیری نے ٹویٹر پر کہا کہ ایک انجانے شخص کی جانب سے ویڈیو کلپ وائرل کیا گیا اس میں عوام کو سرا سیما کرنے کی کوشش کی گئی الخزیری نے مزید کہا کہ ویڈیو میں کیے جانے والا دعویٰ غلط ہے اس حوالے سے کسی سرکاری ادارے نے کوئی انتباہ جاری نہیں کیا سگرٹ نوش کرونا کا جلد شکار ہو سکتے ہیں جدہ میں تباکو نوشی کی اکاہی مہم چنالے والی تلزیم کیفی کلینکس کے انچار ڈاکٹر علی باجابر نے دعویٰ کیا ہے کہ سگرٹ نوش دیگر افراد کے مقابلے میں نئے کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں تمباکو نوشی کی وجہ سے ان کی زندگی اس محلق وائرس کی زد میں زیادہ ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر باجابر کا کہنا ہے کہ سگرٹ نوشی کرنے والے افراد کے جسم میں متعددی امراض سے مضاہمت کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے جو لوگ طویل عرصے سے سگرٹ نوشی کر رہے ہیں وہ تنفذ اور فیپڑے کی سوزش میں دگر افراد کے مقابلے میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں ڈاکٹر علی باجابر کے مطابق سگرٹ نوشوں میں دگر افراد کے مقابلے میں کرونا وائرس کی علامتیں زیادہ تیزی سے جڑ پکڑ لیتی ہیں اگر سگرٹ نوش کرونا وائرس کی زد میں آ جائے تو سانس لینے میں مشکل زیادہ ہوتی ہے کیونکہ زیادہ سگرٹ نوش کی وجہ سے ان کے فیپڑوں کا نظام پہلے ہی متاثر ہوتا ہے ڈاکٹر باجابر نے مزید کہا کہ محلق وائرس کرونا تنفذ کے نظام پر براہ راست حملہ آور ہوتا ہے بہتر ہوگا کہ سگرٹ نوش اپنی اس بری عادت سے اس وبا کے زمانے میں نجات حاصل کر لیں اگر ہمیشہ کے لیے اس بری لت سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تو اس دور میں سگرٹ نوشی ترک کر دیں